تو جی ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے آپ اسکری بینک میں آن لائن گھر بیٹھے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں بغیر برانچ جائے تو اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے لیے آپ کو اسکری بینک کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے پرسنل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اسکری آن لائن ڈیجیٹل آن لائن بورڈنگ پہ تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو ایک نئی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہ آپ سامنے اپنی سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکری آسان ڈیجیٹل آکاؤنٹ اوپن کیا جا سکتا ہے آسان ریمیٹنس اور فری لانسر کے لیے بھی اور ادھر آکاؤنٹ جو کہ سیونگ ہوئے ہیں یا کرنٹ آکاؤنٹ ہیں وہ بھی آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں تو جی ویورز سب سے پہلے آپ نے یوزر ویریفکیشن کرنی ہے یعنی کہ جو کیپچا کوٹ دیا گیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اور ویریفائی کیپچا پہ کلک کر دیں گے کیپچا ویریفائی سکسیسفلی ہو چکا ہے تو نیکسٹ آپ نے اپنا ای میل انٹر کرنا ہے یہاں پہ جو ای میل آپ اڈریس رکھنا چاہتے ہیں اس اکاؤنٹ کے لیے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد ریکویسٹ اوٹی پی پہ کلک کریں گے تو ہمیں ایک ون ٹائم پاسورڈ رسی ہوگا وہ یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد ہم نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو ہمیں یہ اوٹی بھی ریسیب ہو گیا ہم نے یہاں پہ انٹر کیا اور کنٹینیو پہ کلک کر دیا ہے جیسے ہی ہم کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نئی ونڈو اوپن ہو رہی ہے یہاں پہ نیو کسٹمر سٹارٹ آ نیو اپلیکیشن اپلائی فار آ نیو اپلیکیشن تو ہم نے نئی اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ اپلائی فار نیو اپلیکیشن پہ کلک کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے سی این ای سی ویڈاوٹ ڈیشیز انٹر کرنا ہے یہاں پہ اس کے بعد بینکنگ ٹائپ آپ نے کون سا کنونشنل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اسلامی کرنا ہے کاؤنٹ ٹائپ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کرنٹ سیونگ اور نیکسٹ آپ نے کرنسی سلیکٹ کر لینی ہے سیٹی بھی سلیکٹ کرنا ہے اور کس پرانج میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں پرپس آف کاؤنٹ یہاں پہ یہ چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ اپنی سکرین پہ یہ جو سب سے پہلے اوپن ہوگا وہاں پہ اپنی انفرمیشن بیسک دینے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ ٹائپ میں آپ نے پرسنل انفرمیشن دینے کے بعد آپ اوکے کریں گے تو اس کے بعد ڈاکومنٹ اپلوڈ کا اپشن آئے گا یہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اور جو فائل ہے وہ جے پی جی پی این جی اور پی ڈی ای فارمنٹ میں ہو سکتی ہے اور اس کا میکسیمم سائز فائیو ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے ڈاکومنٹس سب سے پہلے اریجنل سکین سی این نائی سی اس کو چوز کر لینا ہے یہاں اسے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک فولڈر بنایا ہوگا جس میں آپ نے ڈاکومنٹس اپنے رکھے ہوں گے تو وہ آپ نے ایسے اپلوڈ کرتے جانے ہیں اس کے بعد آپ نے سکین کپی دوسرے والی بیک سائیڈ کی اس کو بھی ایسے چوز کر لینا ہے اسی طرح اسی طرح آپ نے باری باری یہ تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کر لینا ہے یہاں پہ زیرو ڈاکومنٹس آ رہے ہیں تو اب یہ ٹوٹل پانچ ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ کا سین ایسی فرنٹ اور بیک سائیڈ بزنس جو آپ پروفیشن کام کر رہے ہیں یا سیلری سلپ اور سگنیچر ایس پر سین ایسی اور سورس او فنڈ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ سیو این نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ سے بچھا جا رہا ہے لائیو کیمرہ کیپچر ایمج آپ لائیو کیمرہ کے ذریعے یا کیپچر کر سکتے ہیں اپنی فوٹو لائیو اس کے لئے آپ کو یہ فوٹو آپ کی لائیو اپلوڈ کرنی پڑے گی تو یہاں پر آپ نے اپنی لائیو فوٹو کو اپلوڈ کر دینا ہے کیپچر کرنے کے بعد اور نمبر فائیو پہ آپ نے انڈرٹیکنگ کو یعنی کہ جو اس کی ٹرمنٹ کنڈیشن ہے ان کو ریڈ کرنے کے بعد اس کو اپنے اکسپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کے لئے اپلائی ہو جائے گا کیونکہ اس وقت میرا جو کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ کیمرہ اٹیچ نہیں ہے تو اس لئے یہ میں یہاں پہ کیمرہ لائیو اپلوڈ نہیں کر سکا ایمج تو آپ بہت ہی آسان طریقے سے اس اکاؤنٹ کو گھر بیٹھے اپن کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ